نمسکر دوستو سواوت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹارگیٹ نوکلی آر پر آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ایوی اسناتک اور پراہ سناتک کا ستر کب سے چالو ہوگا ہے یعنی کہ اسناتک اور پراہ سناتک ہے یعنی پروشٹ گریوشن اور گریوشن کے جو ستر ہے وہ کب سے چالو ہونے والا ہے یہ آج بتایا گیا ہے ایو جی سی کے دوارہ دیکھیں بیسے ایو جی سی نے یہ بات کہی تھی کہ فائنل یئر کے ایک جام کرائے جائیں گے اس کے خلاب سپریم کورٹ میں ایک یاج کا دائر کی گئی تھی جو کی مہاراست کے مہاراست سرکار کے دوارہ کی گئی وہاں پر جو یوبا مہاراست کے عدیقش تھے انہوں نے کی گئی تھی جو کی جو وال تھاکرے ہیں ان کے ہی بھتیجے تھے انہوں نے دائر کی تھی تو اس یاج کا پر ابھی سنوائی واقعی ہے ٹھیک ہے اور ایک چار اغسط کو سنوائی ہے سپریم کورٹ میں معاملے دو گئے ہیں ایک تو وہاں سے گیا ہے اور ایک چار اغسط کو معاملہ گیا ہے اس پر سنوائی ہوگی تو اس کے بعد ہی پتہ پڑھ پائے گا کہ جو ہے اسناتہ کی یہاں جو پوشٹ گریویشن یہ گریویشن کی جو فائنل ایر کی اگزام ہے وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور دیکھیں جو اسناتہ کا پراشنہ تک کیلئے سہتر بھی جاروی کر چکا ہے اب دیکھیں کب سے چال ہوگا سہتر آجی پوری خبر پر چلتے ہیں کیا ہے خبر اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن پر آن رکھیں بیڈیو اچھی لگے تو بیڈیو کو لائک جارو کر دیں تو آئی چلتے ہیں پوری خبر پر دیکھیں آج کئے ہیں پوری خبر پر دیکھیں انڈر گریوکیٹ اور ستر نومبر اور پوشٹ گریوکیٹ دسمبر میں شروع ہوگا دیکھیں آج کی خبر ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 22 جلائی یہ 22 جلائی ہے اور ڈلی سے پھر کسی دکھا ہے یہ ڈلی سے جو خبر ہے اس میں دیا ہے جو بھی جو ڈیو ڈی سی کے دورا جساں جاری ہوتے ہیں یا جو منترال ہے مانام سنسانس منترال ہے اس کے دورا کوئی جاری ہوتا ہے کوئی بھی سوچنا سکچا منتر جاری ہوتا ہے تو وہ ڈلی کے جو خبر ہے اس میں آتی ہے دیکھیں پوری خبر پر پڑھتے ہیں ٹھیک میں لکھا ہے انڈر گریوکیٹ کا ست نومبر اور پوشٹ گریوکیٹ کا دسمبر میں سیکچڈک کرنڈر کے لیے گٹھت کوہار کمیٹی نے کیے سپارے سے یعنی جو کوہار سمیتی جو گٹھت کی گئی تھی اس نے یہ جاری کیا ہے ٹھیک دیکھیں پڑھتے ہیں پوری خبر کو زیادہ میر میں پوائنٹ پڑھیں گے اس میں یدی کوئی بڑا اولٹ فیر نہیں ہوا تو پھر اس پہ دہا ہے کالج جو ہمیں انڈر گیجو گیٹ کا ساتھ اور نوم بر سے اور پوشت گیجو گیٹ کا ساتھ نوم بر سے شروع ہوگا حالانکہ انڈر گیجو گیٹ اور پوشت گیجو گیٹ کے دوسرے اور تیسرے ورس کے چھاتروں کی پڑھائی اگس سے شروع کی ہو جائے گی یہ شروعہ گھر بیٹھے آن لائن طریقے سے ہی کرائی جائے گی لیکن کورونا سنگمڑ کی استطیق ساوان ہونے کے بعد یہ پہلے ہی طرح کلاس روم کے جاریے ہوگی فیلحال یہ بس بدیال ہے پر چھوڑا گیا ہے کورونا سنگمڑ کے چلتے بند پڑے بس بدیال ہے یو جی سی کی اچھ اس طرح یہ کمیٹی نے سبارس کی ہے اور فیلحال ان سبارس انتیم روپ دینے کے لیے یو جی سی بورٹ کے سامنے رکھا جانا تھا دیکھیں اس میں رکھا جانا تھا پھر کیا ہوا ہے لیکن بس بدیال ہے بس بدیال ہے کہ انتیم ورس کی پرکچھاؤں کا معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچنے کے چلتے یو جی سی نے اسے کچھ دنوں کے لیے ٹال دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ انتیم ورس کی پرکچھاؤں کو لے کر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ آنے کے بعد ہی اب بیہ سے جاری کرے گا یو جی سی نے حالی میں بس بدیالوں کی انتیم ورس کی پرکچھاؤں کو اہم بتاتے ہوئے اسے ستمبر کے انتت تک کرانے کے لیے کہا ہے جسے لے کر کئی راجعوں میں برود ہو رہا ہے فیلال جائے تب بس بدیالہ یو جی سی کے فیصلے کے سمرتھن میں ہے کس بیچ یو جی سی کی اچھ اس طریق کوہار کمیٹی نے جو روڈ میپ بیس کیا ہے اس کے تحت بس بدیالہ کو انڈرگ ایڈکیٹ پرکچھا اکٹوبر تک پورا کرانا ہوگا یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کے بعد ہی نیا ستر نومبر دوزارویس سے شروع ہو سکے گا کمیٹی نے اپنی سپارس میں سبھی دیالہوں اور کالیجوں کے لیے گرہ منترال اور سواس منترالے کی اوٹ سے جاری ایڈوائیجری اور پروٹوکال کا پارنگ کرتے کرنا ہی جلوڑی بتایا ہے ٹھیک ہے تو یو جی سی کو بھیجی اپنی سپارسوں میں کمیٹی میں سبھی بھی سے دیالہ ہوں اور کالیجوں سے آن لائن پڑھائی سے جڑے انفراسٹیکچر کو تیار کرنے بر بھی جوڑ دیا ہے ساتھ ہی کوئی آن لائن پڑھائی سے جڑی گتبدیوں سے کو انہیں آگے بھی جاری رکھنا ہوگا یو جی سی نے اس سے پہلے اپریلز میں جاری اپنی پہلی گائیڈ لینڈ میں ہی سبھی بھی سے دیال ہوں ہاں تیس فیزدی کورس آن لائن پڑھائنے کا سجاب دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سجاب دیا تھا اس کے بعد اب استثیتی سامان نہیں ہے استثیتی جو ہے گمبیری ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے جو سپریم کورٹ میں مام لگایا ہے اس میں فائنل یر کی ایکزام نہیں ہوں گے یہ 99%